نماز کے بعد بیٹھے سے وہ صحابی آئے تو انہیں سلام کیا تو آپ نے مو موڑ لیا اللہ کی نزدیک سب سے بڑا مومن وہ ہے جسے کوئی نہیں جانتے خاموشی میں رہتا ہے نہ بہت مال ہے نہ زیادہ لوگ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور سب سے بڑا مومن وہ ہے اس دی یاد خزانہ کافی پیسے نوکی کرنا یہی خزانہ بڑا ہے کہ رب کی یاد رہے آپ کے پاس سائل وہ ہے جو آپ کے دروازے پہ سوال لے کیا ہے میں تو کہہ دوں کرزی نہیں دینا چاہیے اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہے نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ایک ایک کر کے ٹاپکس کور ہو رہے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ خدمت خلق ہے عبادت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی یہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے تو آج خدمت خلق کے اوپر کے اسلام میں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ عبادت ایک طرف اور پھر خدمت واہ ایک بڑا خوبصورت فکرہ سن رکھا ہے کہ عبادت آپ کو جنت تک پہنچاتی ہے اور خدمت خدا تک پہنچاتی ہے واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ اپنا رجوع دیکھیں درہے ہیں ڈائریکٹ تو یہ جنت سے بھی بڑی بات ہو گئی جی وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت روزے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا روزہ کھلوانے کا ثواب نہیں لجاتا سبحان اللہ رمضان شریف آ رہے ہیں تو یہ بڑی قیمتی بات ہے جی ہم نے ایف ایم ایک پویم تھی ابو بی ندم کی کہ وہ ایک رات ان کے خیمے میں روشنی ہوئی فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ کے پاس کیا ان کے لسٹ ہے میرے پاس وہ لوگ جو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا نام دیکھیں لسٹ میں ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے تو بڑے رنجیدہ ہوئے تو اگلی رات پھر خیمے میں پھر روشنی ہوئی پھر دیکھا پھر فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا آج کونسی لسٹ ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ ان کا نام لسٹ میں ٹاپ پہ دیکھا سکتی ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے یہ بات کہ جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے عبادت سے بھی بعض اوقات عبادت کے کئی جو سکم آپ کے رہ جاتے ہیں وہ خدمت خلق سے دھل جاتے ہیں سبحان اللہ یعنی کہ کئی آپ کی جو رہ گئی میں چیزیں وہ شاید عبادت وہ مقام نہیں آپ کو دلوا سکتی جو آپ کو خدمت خلق اور خلق میں یہ بڑی احتیاط والی بات ہے کہ اس کا منشاہ جو ہے نا خلق کی خدمت کا وہ خالق ہی ہونا چاہیے اگر اس کی خدمت میں کہیں آپ خود موجود ہیں تو پھر یہ اس کے بیچ میں آپ کا نفس موجود ہے جو شہرت لینا چاہ رہا ہے جو عزت لینا چاہ رہا ہے یہ تو خاموشی سے کرنے والی بات ہوتی ہے کہ کہا کہ ایسے دو جیسے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ آپ کے پتہ چلے کہ کیا دیا کیا لیا ہے تو اشفاق صاحب کہتے ہیں اپنے جو دینا ہے دیتے جو دینا ہے نا آپ کو اللہ نے دیا ہے تو دو اس کے رستے میں دو واپس کرو بلکہ یہ بھی اس کے ساتھ بڑی بات منصوب کر لیں کہ ڈھائی پرسنٹ تو ہے زکاة یہ اس لیے ہے کہ آپ کا مال مصفہ ہو پاکیزہ ہو جائے خدمت اس میں شامل نہیں ہے کئی لوگ کو ڈھائی پرسنٹ نکال کے غریبوں کی خدمت سمجھ کے کہتے ہیں ہم نے بڑی خدمتیں خلق کر لی جناب ہماری ڈھائی لاکھ روپے ہم نے دے دیا ہے غریبوں کو ہے تو ہم نے بڑا حسان کر دیا اوہ نہیں یہ تو آپ نے اپنا مال مصفہ کیا ابھی پاک کیا آپ نے خدمتیں خلق کے اس کے علاوہ والے مال میں سے کرنی ہے آپ نے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا لیکن یہ خدمتیں خلق کرنے سے پہلے جو اس کے سب سے جو قیمتی بات ہے کہ پہلے اپنی خدمت بھی تھوڑا سی کر لو آپ خود بھی کوئی خدمت کرنے والے بنو نا اپنی خدمت کرو تمہاری جیب میں ہوگا تو کسی کو دوگے نا چلو تمہاری جیب میں مال ہے تو تم مال میں سے دے دو جیب میں مال نہیں ہے تم جا کے کسی کا کام کر سکتے ہو تو وہ کر لو وہ نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا سا علمی حاصل کر لو یہ بھی ایک خدمتیں خلق ہے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کام دھڑا دھڑ کر رہے ہیں ویسے بھی کر رہے ہیں مریضوں کی شکل میں بھی کر رہے ہیں اور گفتگو سے بھی کر رہے ہیں اور یہی کام سرکارویس صاحب نے بھی کیا ہے انہوں نے تو زندگی کے اندر جانا وہ ساری زندگی اسی کام کے لئے منصوب رکھی یقین مانے لوگوں کے خیال کی گتھیاں سلجھانا بہت بڑی خدمت ہے بعض اگر پرابلم ایسا ہوتا کوئی نہیں ہے لیکن پھسا ہوتا ہے خیال دماغ کے اندر کوئی آئے اور اس کو آسانی سے ایسے حل کر کے چلا جائے اور آپ کی زندگی ایک دم سے آسان ہو جائے کہ میں اس کو کتنا بڑا بوش سمجھ رہا تھا سرکارویس صاحب کے فکرہ ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے بڑا مشہور فکرہ اور اس فکرے سے کئی لوگوں کو بڑی تشفی ملی ہے شفاں ملی ہے بقاعدہ طور پر کہ آپ خیال کی ذرا آسانی کر لیں تو آسان ہے آپ کا خیال آسان ہوگا تو جیب بھی آسان ہوگی ورنہ جیب بھی نہیں آسان ہونے لگی اس لیے یہ بات ذرا بڑے غور سے سن لیں کہ جو آپ کا مال ہے جو آپ کا خیال ہے جو آپ کا حال ہے آپ نے خدمت اس میں سے کرنی ہے ادھار پکڑ کے نہیں کرنی چوری کر کے نہیں کرنی آپ رشوت کا مال لے کے اگر آپ خدمتیں خلق کرنے لگے میں تو یہ تو بقاعدہ طور پر شیطان ہے کہ آپ اس کے حکم کی نافرمانی کر کے تو آپ اس پر احسان کر رہے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے بلکہ فرماتا تھے کہ رشوت کے پیسوں سے تم حج کرنے چلے جاؤتے ہیں ڈبل گستاخی ہے اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے پھر تو اس کے گھر کے اس کے اللہ کے سامنے جا کے کڑے ہو گئے ہو اس کا حکم نہ مانتے ہو کہ دیکھ یا اللہ میں نے رشوت گھٹھی کیا اور پھر میں تیرے سامنے اوف تبا یقین کرے ایسے نا لرز جاتا ہے انسان یہ بات سوچ کے کہ اس کے حکم کی نافرمانیاں کر کے ہم کیسے اس کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں روبرو کیسے ہو سکتا ہے اور یہ اس بات کا ڈر نہیں ہے لوگوں کو کہ کل کو ہم نے کہیں روبرو ہونا ہے یہ واقعی شاید لوگ بھول گئے ہیں کہ ہم زندگی میں کسی کے سامنے روبرو ہوں گے تو کیا آپ جواب دیں گے کہ ہم نے جناب بڑی یتیم خانے بنا لیے ہم نے بڑے لوگوں کے دستر خان سے جا لیے تو کہیں کہ مال کی در سے آیا اور مال تو ہم نے غریبوں کا کھایا تو غریبوں کا نہ کھاؤ مال اور چھپ کر کے اللہ کے جو رستے میں آپ کو ملا ہے پاکیزہ رزق میں سے اپنے لوگوں کی عبادت عبادت سمجھ کے کرو اس کو یہ خدمت خلق بہت قیمتی بات ہے یہ آپ دیکھیں خالق کی خلق خلقت جو ہے خالق کی ہے نا خلقت اس کی خدمت کر رہے ہیں اور خالق سے لڑائی کیوئے آپ نے یہ کونسی خدمت ہو رہی ہے زبردست جرم ہے زبردست کئی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جی مجھ پہ نہ بڑا ادھار چڑ گیا میں نے کہا کیا ہوا کاروبار کی ہے نہیں نہیں ہم نے غریبوں کی بڑی خدمت کی ہے تو میں نے کہا اب اپنے لئے پھر کوئی دھونڈو جو تمہاری خدمت کرے تو دیئے میں سے دینا ہے اگر آپ کے پاس دس ربے ہے تو وہ آپ سے ہزار پہ نہیں مانگ رہا وہ کہا رہا ہے یہ جو دس ربے تمہیں دیوے ہیں اس میں سے دے دو سو ربے اللہ نے اگر آپ کو دیا تو سو ربے میں سے دے جتنا اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے دیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا لیکن ادھار پکڑ کے خدمت کرنا رشوت پکڑ کے خدمت کرنا چوری کر کے خدمت کرنا مال میں ایکسٹرا پیسے بنا کے لوگوں کی خدمت کرنا یہ تو اس کے حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے ایک سرکار باید صاحب کا بڑا خوبصور فکر ہے آپ نے فرمایا کہ نیک رزق ہمیشہ نیک ہاتھوں سے آتا ہے سبحان اللہ تو نیک رزق کے لیے نیک ہاتھ چاہیے ہاتھ میلے نہ ہو آپ کے دھیان کریں اس بات کا وہ تھا نا اللہ کا چنری میں داغ مٹاؤں کیسے ہیں وہ کہنا یہ دنیا مورے بابل کا گھر وہ دنیا سسرال جا کے بابل سے نظریں ملاؤں کیسے کر جاؤں کیسے پیش ہونا ہے آپ نے کہیں پر تو یہ خدمت خلق تو وہ پال رہے ہیں آپ نہیں ہیں پالنے والے کسی کے پالنے والے نہیں وہ رب ہے وہ ہمیشہ سے پالتا ہے بہت پرانا بزنس ہے اس کا یہ وہ چلا رہے ہیں سب کو پال رہے ہیں جن کے ماں باب بچمن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی پال جاتے ہیں جن کے اولاد پیدا ہوئی ہے والے ہیں فوت ہو گئے ہیں وہ بھی پال جاتے ہیں یہ تین بھی پل گئے مسکین بھی پل گئے سارے پل جیں گے وہ رازق وہ ہے آپ نہ بننا کبھی اور اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا بھی مت کرنا چپ کر کے ہمبلی آجزی کے ساتھ جو جیب میں ہے پیش کر دو اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ترسا کے مت کرنا کہ جی میں میں نے اس کے لیے جو ہے نا جی وہ ایک ہزار روپے بہت ہے یہ ہم عظیم کرتے ہیں خود سے اپنے آپ کے ساتھ کہ اس کے خدمت سے اس کے لیے ایک ہزار بہت ہے وہ جو اللہ نے تمہیں دیا کیا تم اس کے حق دار ہو جو تمہارے پاس آیا ہوئے پیسہ اگر کوئی حق کی کوئی بات ہے تو ہمیں بھی سمجھا دیں ہمیں تو آج تک نہیں سمجھ جائی کہ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو وہ اس کو اپنا حق سمجھ لے کہ میں حق دار ہوں اس چیز کا میری بڑی میندے ہیں وہ میندے کرنے والے تو کئی لوگ بیٹھے ہوئے تم سے زیادہ میندے کرنے والے بیٹھے ہوئے اللہ نے ان کو کیوں نہیں دیا اگر دیا ہے تو اس کو اللہ کی منشاہ اور رب کی طرف سے کوئی اس کو اپنے اوپر کوئی تھوڑا سا احسان سمجھو کہ تمہیں پیسے میں تھوڑی سی فراوانی دی ہے تمہارے پر فرض ہے کہ اب ان لوگوں کی خدمت کرو جن کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے لیکن وہ موجود کرنے سے پہلے اپنی ذات کا تھوڑا سا آہاتھا بھی کر لینا ضروری ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں اسے کہوں یار چل تو پیسے دے دے تو چھوڑ دو اللہ ہے پالنے والا تم پر جواب دے نہیں ہو اس چیز کے تم فزیکلی جا کے مدد کر سکتا تو ضرور کرو اور میں نے سرکار ویساہب کو دیکھا زندگی بڑا ابھی تک تو لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ویساہب نے کوئی دولتیں کٹھی نہیں کی ہیں ہے جی وہ مجھے یاد ہے میں گیاوہ تھا کہاں بیلجیم کے امبیسیڈر سے میری ملاقات تھی اور وہ ویساہب سے ابھی چونکہ وہ بتایا ہے انہوں نے کہ ویساہب کے بیٹے آئے ہیں ملاقات ہیں تو انہوں نے گوگل کیا فٹھا فٹھنا تو ویساہب کا انہوں نے کہا تو ویکی پیڈیا میں ویساہب اور اتنی ان کی سرچیز ہیں اور اتنی چیزیں ہیں تو بڑے حیران ہوئے کہتے ہیں ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے جب ویساہب کا وصال ہوا ہے کتنی دولت تھی ان کے پاس میں کہہ جی میں آپ کو ایک جواب دے سکتا جب آپ کا وصال ہوا ہے میں اس وقت ایم بی میں پڑھ رہا تھا تو میں ایک دفعہ سوچ میں پڑھ گیا تھا کہ اپنی تعلیم جاری رکھوں یا کہیں میں نوکری ڈھونڈنا شروع کر لیا ہوں میں کہہ یہ وہ درویش نہیں ہیں جنہوں نے پلارٹ بھی کٹھے کر لی ہیں تو جنہوں نے فیکٹری بھی لگا لی ہیں تو کاروبار ادھر بھی ہوئے ہیں تو ادھر بھی میرے چار پیٹرول پم کھڑے میں ہیں وہ خموشی سے درویشی کی ہے اور لوگوں کی خدمت کی ہے اور اس طرح سے خدمت کی ہے جیسے مالک کی طرف سے یہ بات آئی بھی ہے اور چپ کر کے کسی کو نہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو آپ نا یہ کئی ایک دفعہ ایک صاحب آئے انہوں نے سرکھائی ویسا صاحب کو نا ایک پیکٹ دیا پیسوں کا آپ نے نہ کہا کہ یہ دراز میں رکھ دوں ہاتھ نہیں لگایا دراز میں رکھ دی اس نے تو اتنی دھیر میں باہر دروازہ نوک ہوا تو میں گیا دروازے پہ تو باہر ایک مانگنے والا آیا تھا تو میں نے کہا جی کوئی مانگنے والا آیا ہے باہر آپ نے کہا اسے بلاو میں اسے لکھے اندر آ گیا دفتر میں تو آپ نے اسے کہا دراز کھلو دراز کھلی سامنے نوٹوں سے بھرا وہ پیکٹ تھا آپ نے کہا یہ اٹھاؤ لے جاؤ کافی سارے نوٹ تھے وہ گبرا گیا بندہ جو مانگنے والا تھا کہ اتنے سارے نوٹ اس نے بیچ میں سے درتے درتے ایسے تھوڑے سے نوٹ نکالے نا تو آپ نے غصے سے کہا تو میں کہہ رہا ہوں سارے تمہارے لئے اٹھاؤ لے جاؤ اس نے فٹا فٹ نوٹ اٹھائے جناب اور اس کے بعد باہر جا کے تو اس نے دور لگا تھی کہ مجھے پکڑی نہ لے واپس نہ لے لیں گے اچھا ہوا کیا اس کے بعد جس شخص نے نوٹ دیئے تھا نا جی وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے نوٹ قبول نہیں ہوئے آپ نے قبول نہیں کیے تو آپ نے سے کہا تم ہمیں غریب سمجھتے ہو تم ہمیں غریب سمجھ کے پیسے دے رہے ہو ہمارے پاس تو خزانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم کتنے غریب ہو اب وہ اس کے اندر کوئی احساس تھا ایسا کہ غریب سمجھ کے غربت دور کرنے غربت شان ہے سرکار غریب صاحب کی اس شان کے ساتھ آپ نے غربت کو کبھی غریب نہ سمجھو امیر آدمی ہوتا ہے درد غربت قدے میں پلتا ہے تو یہ تو درد پالنے والی جگہ ہوتی ہے غربت جو ہے دیکھیں جتنے انبیاء کرام آئے اولیاء کرام آئے کسی نے کوئی فیکٹریہ نہیں لگائیں کسی نے کوئی جہدادیں نہیں بنائیں سارے وہ کہتے ہیں سرکار دولم پیونت لگائے کرتے تھے اپنے ہاتھ سے کپڑوں کی اوپر جی کائنات کی سب سے بڑی ذات سب سے بڑی ہستی جس پر اللہ تعالیٰ بھی دروش شریف بھیجتا جا رہا ہے مسلسل اور کہا ہے اے ایمان والے تم بھی بھیجتے جاؤ اتنی قیمتی ذات اور میراج شریف کے واقعات اور کمال زیارات اور کیا مقام ایسا کائنات میں دوبارہ نہ مقام کبھی آیا ہے نہ آئے گا کبھی ختم ہوگی کہانی اور وہ اپنے کپڑوں کو سی رہے ہیں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے میں چرپائی کی اوپر اٹھے ہیں تو کمر کی اوپر نشان پڑ گئے چرپائی کے تو صحابہ کرم نے کہا کہ حضور ادھر کیسے رو کسرا آرائش کے اپنے وہ محلوں کے مزے لے رہے ہیں اور ایاشیاں کر رہے ہیں اور آپ کی جسم کے اوپر چرپائی کے نشان تو آپ نے فرمایا کہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں جہاں پر ہمیں سب کچھ ملے گا یہ عارضی دنیا ہے یہاں پر ایسے گھر کے لیے جا رہے تھے تو گھر نظر آیا پوچھا کس کا گھر ہے انہیں بتایا کہ فلان صحابی گھر ہے تو وہ اونچا گھر تھا تھوڑا سا تو نماز کے بعد بیٹھے تھے وہ صحابی آئے تو انہیں سلام کیا تو آپ نے مو موڑ لیا اور وہ گھر آگے صحابی اس نے پوچھا کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو مجھ سے ناراض ہیں کیا بات ہے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے آج گزر ہے تو تمہارے گھر کے بارے میں پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے تو ہم نے بتایا فلان کا یہ گھر ہے تو سمجھ گیا بات کو جا کے گھر گرا دیا تو واپس آگے تو اسلام کیا تو آپ نے خوشی سے اسلام قبول کیا آپ نے کہا ہم یہاں سے جانے کی باتیں کر رہے تمہیں یہاں رہنے کی پروگرام بنا دیں جس کا مدعہ ادھر ہے اس کی خدمت قبول ہوگی جس کا ادھر رہنے کا پروگرام ہے نا ابھی اس کے لیے یہ سارے ایک سراب ہے یہ سارے کا سارا وہ خدمتیں خلق کے شعبے میں مت پڑے اس کے لیے بڑی ڈبل قسم کی نا جی آزمائش اس کے لیے آنے والی ہے کہ وہ اپنے نفس کا غلام ہوا ہے اور وہ خدمت سے شہرت چاہتا ہے نیک نامی چاہتا ہے کہ میری نیک نامی ہو میں نیک مشہور ہوں جو نیک مشہور ہونا چاہ رہا ہے وہ نیک نہیں ہے اس کے ابھی ٹائم ہے نیکی کو شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نیک آدمی جنورلی نیک ہوتا ہے ہر ایک کے کام کر رہا ہوتا ہے ہر ایک کی خدمت خموشی سے کر رہا ہوتا ہے حدیث کچھ سی وہ میں نے پڑھی کہ اللہ کی نزدیک سب سے بڑا مومن وہ ہے جسے کوئی نہیں جانتے خموشی میں رہتا ہے نہ بہت مال ہے نہ زیادہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور سب سے بڑا مومن وہ ہے تو میں یہ حدیث جب میں اس کا مفہوم ہے اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا کہ یا اللہ ادھر تو لوگ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے پیچھے تڑپ رہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پرائیورٹی بتا دیئے کہ میرے نزدیک تو وہ سب سے بلد مومن ہے جسے کوئی نہیں جانتا جو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے اپنی نیکی کو پوشیدہ رکھتا ہے نیکی کو چھپانے کا حکم ہے اس کو زیادہ ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے جی چھپا کے رکھنے والی بات ہے یہ آپ کا ایک سمجھ لیں کے اساسہ ہے آپ کا ایسٹ ہے آپ کا خزانہ ہے اس خزانے نے کہیں پیش ہونا ہے اس کو بہت چھپا کے رکھیں دنیا کی نظر نہ لگ جائے اس کو وہ دھیان سے چلیں اس کو اپنی نیک نامی مشہور میں اس جناب کو بتا رہا تھا میں کہیں یہ پوڈکاست کا فائدہ بھی بڑا ہو رہا ہے نقصان بھی بڑا ہو رہا ہے لوگ میں بڑا نیک سمجھ لیں گے یہ بھی ایک بڑا ہے مجھے پھر اس سرکارواز صاحب کی بات یاد ہے جی تم نیک مشہور ہو رہے تو نیکی ہو جاؤ اللہ پاک توفیق دے کہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ پاک بس استقامت دے اور لوگوں تک خیر کی بات پہنچے مجھے ایک حدیث میں نے بھی ریسنٹلی پڑھی اس کا مفہوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ میرے نزدیک میں مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتقاف میں بیٹھوں اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں کسی ایک انسان کا دکھ دور کر دوں جب میں نے حدیث پڑھی نا تو یہ حدیث اسی لئے تھی کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ صرف ماتھے نا رگڑتے رہنا سجدوں میں اور بھی راہیں تلاش کرو اور کوئی پریشان شخص اگر تمہارے پاس آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریفرنس بتا دی ہے اور یہی سوچتے سوچتے میں نے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا میرے ذہن میں وہ ان کا چہرہ آیا اور میں دیکھا کہ اگر یہ حدیث یہ بات دبائی ہے کسی نے تو میرے نزدیک تو جو میری لائف میں وہ حضرت واصف رحمت اللہ علیہ یہ لوگوں کے چراغ ایسے نہیں چلتے ایک پنجابی کا شعر ہے آپ کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا کہ ایویں نہیں پہ دیوے بل دے ایسے نہیں چراغ جل دے یہ جو مزاروں پہ جل رہے ہوتے ہیں کہ ایویں نہیں پہ دیوے بل دے ایویں نہیں پہ چڑے حل دے روزیاں والیاں کبرہ دیوچ تیرے عشق دی سل گئی ہے کہ یہ جن کے روزے بنے ہوئے ہیں یہ سرکار دوالم کی محبت کے چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے زندگی کے اندر آج اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاروں کے اوپر جو ہے نا چراغ روشن کیا اور ان کے مزاروں سے بھی خیر بٹ رہی ہوتی ہے الحمدللہ یہ باقی کہانی ہے ساری کہ شرک ہے جو آپ کو اللہ سے ملا رہے وہ شرک کر رہے شرک تو باقی بیٹھے وہاں کر رہے ہیں جو ان کے نام کے اوپر خود جنہوں نے بزنس شروع کیے ہیں جو اس نیک ہستی کے آستانے کے اوپر بیٹھ کر جو دولتیں کٹھی کر رہے ہیں اور شہرتیں کٹھی کر رہے ہیں ان کے نام کے اوپر جنہوں نے زندگی بینامی کے طور پر گزاری ہے اور اس طرح سے گزاری ہے کہ مالک تو قبول کر لے تو وہ نیکی ہے ورنہ کیا نیکی ہے وہ ہے شرک اصل میں نیک لوگ تو انہوں نے کبھی نہیں اس کے اوپر کے بات کی تو وہ تو خاموشی سے خدمت کرتے کرتے چلے گئے یہاں سے باقی شرک بات میں پیدا ہوئے آپ فرماتے تھے کہ زاغوں کے تصرف میں اکابوں کا نشیمن کہ یہ اکابوں کے نشیمن ہیں یہ جو مزارات ہیں لیکن اس وقت معذرت کے ساتھ گدوں کی قبضیں اللہ اکبر وہاں سے وہ روشنی نہیں پھیل رہی جس روشنی کو وہ لے کر چلے تھے اگر وہ روشنی کسی میں وہ آنی شروع ہو جائے تو چراغ ڈبل روشن ہو جاتے ہیں کانی اور کی اور ہو جاتی ہے میں ملعب زندگی کے اتنے واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں سرکار وائد صاحب کے کہ کئی پاڈکاسٹیں ہو جائیں اس کے اوپر جی اور وہ واقعات نہ ختم ہو کہ زندگی کا ہر لمحہ دن ہے رات ہے آپ جا کے مدد کر سکتے ہیں تو جا کے کیے اپنے پاس بٹھا کے فیملیوں کے پرابلم غربت کے پرابلم جاب کے پرابلم رشتوں کے پرابلم اور کہاں کہاں کے پرابلم جو ہے نا وہ آپ اپنی زندگی میں حل کرتے رہے ہیں جگڑوں کے پرابلم لڑکے آ گیا ہمارے پاس وہ اس نے گاڑی کا شیشہ توڑ دیا تو وہ آ گیا پیچھے سے بندے آ گئے اور کدھر ہے اس کو بھیجیں باہر ہم نے اس کی پٹائی کرنی ہے تو آپ نے اس کو بلایا کتنے پیسے انہوں نے کہا جی وہ شیشہ توڑا اس نے پانچ ہزار رپے کی سکرین لگے گی جی ہماری ایٹی سکس کی بار بتا رہا ہوں تو آپ نے درست سے پانچ ہزار رپے نکالے آپ نے کہا یہ لو اور ساتھ ہی جس نے سکرین توڑی سے اس نے کہا مافی مانگو اس سے تو مافی بھی مانگ لی پیسے بھی مل گئے دونوں کی جب پیڑل والی سولہ کر والی ملے دار تھے دونوں آسان ہو گئے اور دونوں کو پھر آپ نے رخصت کر دی تو وہ منان صاحب کڑے تھے انہوں نے کہا جی آپ نے اس کے پیسے دے دی یہ تو آدھے محلے میں لڑتا رہتا ہے سب کے ساتھ تو آپ نے کہا وہ نیکی کا موقع چل کے ہمارے پاس آئے ہم اس کو کیسے جانے دیں اللہ اکبر ہم تو کہتے ہیں کہ جا کے بھی کرنی پڑے تو تو بھی وہ ٹھیک ہے ہماری جو ہے نا بڑی خوبصورت یہ ایک تو یہ خدمت خلق ہے جس کو دنیا میں کہتے ہیں فلنٹھرپسٹ بہت ہے جس کا نام ہے سر گنگا رام ہسپٹل آپ جانتے ہیں ڈاکٹر بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں ساری بات تو وہ گنگا رام نے پنے کا کام کیا نیکی کا کام کیا کہ ہسپٹل بنا دیا ابھی بھی ہمارے ملک میں جتنی زیادہ تر ویکسینز آ رہی ہیں یہ کوئی نہیں کوئی انگریزی بھیج رہے جو پیچھے فلنٹھرپس بیٹھے ہوئے ہیں کبھی بل گیڈ بھیج دے گا تو کبھی کوئی سپانسر کر دے گا کوئی سپانسر کر دے گا تو وہ ویکسینز آ رہی ہیں لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے کوویڈ میں بھی چلی ہیں یہ جتنی آپ کی پولیو ویکسینز ہیں یہ ہم لوگ تھوڑی بنا رہے ہیں یہ باہر سے آتی ہیں ساری کی ساری اور فری آتی ہیں آپ فری خطرے یہ صرف پلا رہے ہیں لوگوں کو اور ان کو بچا رہے ہیں پولیو سے تو ایک عمومی تصور دنیا کے اندر میں موجود ہے ہر جتنے بھی مذہب ہیں نا دنیا کے بیچ میں اس کا پہلا ایک جو سبق آتا ہے وہ آتا ہے خدمت خلق سب کر رہے ہیں ہندو بھی کر رہے ہیں عیسائی بھی کر رہے ہیں تو یہودی بھی کر رہے ہیں سب اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے خدمت خلق کر رہے ہیں ہسپیٹل بنا رہے ہیں درسگاہیں بنا رہے ہیں سرائے بنا رہے ہیں کالجز بنا رہے ہیں یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں اتنا فنڈ آتا ہے ایڈیوکیشن فنڈ کے پاس باہر کے ممالک سے جو ہماری ایڈیوکیشن کے اوپر جو ہمارا خرچ ہوتا ہے باہر سے آتا ہے ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ ان پیسوں کو استعمال کر دینے والے کون ہیں پتہ نہیں کوئی گریز ہوگی پیچھے سے مسلمان تو نہیں ہوگا تو آرہے ہیں وہ ایک عمومی تصور ہے ہر ایک کے پاس کہ بھئی نیکی کا کام کرو نیکی کا کام جو بھی اپنے طور پر جس کو ایکسٹریم پاور سمجھتے اس کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کو پسند بھی ہے ہو سکتا ہے کئیوں کی بکشیش اس وجہ سے ہو جائے کہ تم نے میری مخلوق کی خدمت کی ہے تو چلو اسی بہانے سے تمہیں لے جائیں لیکن نام نہیں پتا بیچھے خاموشی سے کام ہو رہے ہیں تو جن لوگوں نے نام بھی لگائے ہیں ان کا بھی خیر ہے نیکی ہو رہی ہے نا کوئی بدی توڑی ہو رہی ہے کاؤس تو اچھا ہے نا تو کاؤس بڑا اچھا ہے یہ والا تو یہ ہے اسلام کے علاوہ بھی عمومی تمام مذاہب جتنے دنیا کے ہیں خدمت خلق کا تصور کر رہے ہیں اب دوسرا پھر ہمارا ایک اپنا مذہب ہے ہمارے مذہب کی ایک ڈیمنشن ہے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خدمت کرنی چاہیے لوگوں کی گھروں میں جا کے خدمت کریں ان کو آسانیہ دیں کھانا کھلائیں ان کو اللہ کے نام پر کھانا کھلائیں بابا بلشاہ صاحب کے ایک شیر مجھے یاد آگیا آپ فرماتے ہیں کہ ٹکر پکے دکڑ وجے تعلیم بجانے کو کہتے ہیں ٹکر پکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا آن فقیر تے کھا کھا جاون راسی ہوئے بلہ وہ کہیں بلہ اسی میں خوش ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور کھانا پک رہے ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اس میں بڑا خوش ہوں کہ میرے رب کی مخلوق ہے اور میرے رب کی مخلوق کو کھانا مل رہا ہے تو میں ربوبیت کی کوئی کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ محسے لے رہے تو میں اس میں بڑا خوش ہوں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ ورشاہت فرماتے ہیں کہ نیکی کر کے جو خوشی ملتی ہے وہی نیک انسان کا انام ہوتی ہے سبحانہ جنت تو بات کی بات ہے یہی پہ سکونِ قلب اس کو ملنا شروع ہو جائے کتنی لوگوں کے اندر استراب ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو کہ کرنا کیا لائف کے اندر تو اگر وہ یہی نکل پڑے کہ چلو غریب کی خدمت ہی کرنا شروع کرتے اور کبھی غریب کی شکل دیکھ کے نہ خدمت مت کریں وہ ایک محفل میں کسی نے پوچھا کہ یہ جو بیکاری پروفیشنل بیکاری یہ جو ہوتے ہیں تو یہ تو ڈیزرف نہیں کرتے کہ ان کو پیسے دیے جائیں آپ نے فرمایا اچھا تم ڈیزرف کرتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پیسے دے دے تمہارے پاس کیا ہے تم ڈیزرف کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں اتنے پیسے دے دی اور ڈیزرف کرنے کو چھوڑو اگر یہ پیشہ بھی ہے تو چلو بہت ہی گھٹیا پیشہ ہے اتنا گھٹیا پیشہ بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو اللہ کے نام پہ دے دو احساس رکھتے ہوئی ہمدردی کے تحتی دے دو ہمدردی کے تحتی دے دو کتنا مجبور ہے اور ترساہ ترسار کی مت کرو اگر کوئی سچی مجی کا غریب مل جائے کوئی سچی مجی کی کسی کی خدمت کا کوئی موقع مل جائے تو ترساؤ مت جتنا میکسیمم ہو سکتا اس کے لئے کر دو تاکہ وہ کھلا ملے ایک بندہ تھا جی وہ پوچھ رہا تھا رب سے کہ یا اللہ تیرے محبوب بندے جن کی تو بات نہیں ٹالتا وہ کتن ہیں آج کل نظر نہیں آرہے ہیں تو جواب ملا کہ وہ جاؤ فلانی جگہ پہ نا ایک ہے برتنوں والا اس سے جا کے مل کیا تو چلا گیا آج وہ بزار سے گزر رہا تھا تو دیکھا ایک عورت نا اس کے پاس کچھ دیکھ چی تھی وہ بیچ رہی تھی تو کسی نے کہا کہ میں تین دینار دوں گا اس کے کسی نے کہا میں دو دینار دوں گا تو پانچ دینار سے اوپر اس کی ویلیو نہیں لگ رہی تھی تو وہ بھی عورت چلتے چلتے نا اسی بندے کے پاس پہنچ گئی تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تمہیں بیچنی ہے یہ جو پتیلی ہے تو بڑی قیمتی ہے کتنے کی دو گئی اس نے کہا جی پانچ دینار لگیں میرے تو میکسیمم وہ نکل یہ تو تیس دینار کی پتیلی ہے یہ لو تیس دینار تیس دینار اس کو دیئے تو وہ خوشی سے سرفراز ہو گئی تو اسے پوچھا کہ تم بیچی ہو رہی ہے اس نے کہا جی میرا بیٹا بیمار ہے تو اس نے کہا اب تمہارا کام ہو گیا اس نے کہا جی میرا کام ہو گیا چلی گی اب وہ بندہ جو رب کا بندہ ڈھونڈنے نکلا تو وہ بھی پہنچ گیا اس کے پاس اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے سارا بزار اس کو پانچ دینار دے رہا ہے تم نے تیس دینار دے دی ہیں اس نے کہا میں نے تیس دینار دی ہیں اس کی دوائی کے اور ایک مہینے کا خرچہ اللہ اکبر پتیلی کے پیسے نہیں ہیں یہ اللہ کے پیسے ہیں اس کی راہ میں دینے ہوتے ہیں کہ آئے بھی ادھر سے ہیں جانے بھی ادھر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چپ کر کے مخلوق کی خدمت کرتے جا رہے ہیں اور جواب میں کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں مخلوق سے نہیں مانگ رہے کم از کم کہ بھئی میرا عدب کرو میں تمہاری خدمت کرتا ہوں دروازے کے اوپر لائن بنواتے ہیں کھڑی کرتے ہیں اوہ جناب ہماری جہجے کار ہونی چاہیے پتہ چلے ہم اتنے لنگر چلانے والے لوگ ہیں یہ کرنے والے لوگ ہیں اوہ درویشوں کے جاؤ داتا صاحب چلے جاؤ ہزاروں لوگ لنگر کھا رہے ہیں پتہ نہیں کون دے رہے ہیں کب سے دے رہے ہیں ایک ہزار سال سے چلتا ہی آ رہے ہیں حضر نظام الدین اولیاء کی چلے جائیں حضر خاجہ مہیند دین چشتی کی چلے سو مند کی دیکھ پکتی ہے کبھی یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں نا اتنی بڑی دیکھ ہوتی ہے کہ وہ سیڑھی لگا کے نیچے جاتے ہیں بالٹیوں سے لنگر اٹھا کے لاتے ہیں اور اوپر کیا زندگی گزاری ہوگی نا کہ آج تک ان کے نام کا لنگر چل رہا ہے اور لوگ وہاں پہ ہندو بھی کھا رہے ہیں عیسائی بھی کھا رہے ہیں مسلمان بھی کھا رہے ہیں تبرک سمجھ کے ہندو کھا رہے ہیں خاجہ جی کا لنگر ہے یہ اور انہوں نے نام کیا سرکار کا ان کے حوالے سے ساری زندگی گزاری سرکار دولم کے حوالے سے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری لوگوں کے اندر صرف محبت ہی دیا ہے اللہ کی محبت دیا اور کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے کسی سے نگاہ ہمارا تم عدب کرو ہمارا تم شکر گزار ہو ریوارڈ جس نے یہاں پہ مانگ لیا ہے اس کی نیکی زائع ہو گئی یہ میں پکی بات احسان کر کے جس نے جتا دیا اس کا احسان زائع سورہ بکرہ کی آخری جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ احسان کرنے کے بعد اگر تم نے اس کی دل ازاری کی جتا کے تو اس سے بہتر تھا کہ تم درگزر کرتے اور کوئی اچھی بات کر کئی سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں احسان نہ ہی کرتے اس پہ یہی احسان کرتے یہی احسان کرتے سبحان اللہ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ایک تو آپ اس کپیسٹی میں ہوں کہ آپ اس کی مدد کرسکے پیسوں کے حساب سے فیزیکل جا کے یا اور کچھ نہیں تو اچھی بات سے اچھی بات بھی صدقہ جاری ہے کہ آپ لوگوں تک اچھی بات پہ جائے اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے اس سائل تو بڑا راز ہے ہے نا جی آپ نے فرمایا اس سائل تو تمہیں سخی بنانے آتا ہے اصل میں محسن بھی ہے اور مولم بھی ہے مولم بھی ہے آپ کو سخاوت سکھاتا ہے وہ آپ کو سائل نہ ملے آپ کو لگ بتا جائے باہر کے ممالک میں میں نے ایک بچے کو کہا کہ اس نے کہا جی میں کیا کروں سرکار کی خدمت میں کیسے کر سکتا ہوں میں نے کہا تمہیں کام کرو وہ نا کھانا بنانا آتا ہے کہتا جی آتا ہے مجھے تو میں نے کہا ایسی کوئی چیز پکاؤ کہ جو تم پکا سکتے ہو ہر مہینے انہوں نے کہا میں دال پکا سکتا ہوں میں کہا چنی کی دال بناو اور روٹیاں لو اور چاہ کے قریب اکھلایا کرو کہتا ہے اتھدہ قریب بھی کوئی نہیں جی میں کہ کروں میں کہا تو پکا کھانے والے خود ہی آ جائیں گے اللہ اور وہ یقین کریں وہ یوکے کے اس شہر میں وہ واصفی لنگر شروع ہو گیا کیا بات ہے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں واہ یہ مہینے کی لیٹ ہو گئے لنگر کی تھے گیا جی سڑا ہے تو چلائیں اللہ کے نام پہ چلائیں اور پھر اگر آپ یہ فیزیکلی یا پیسوں کے حساب سے نہیں کر سکتے تو یہ ایک کام کریں کہ آپ جا کے کسی کو برائی سے بچائیں سبحان اللہ برائی سے بچانا خدمت خلق ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بندہ کسی علج میں فسا ہوا ہے کسی برائی میں فسا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو کسی محبہ سے اس برائی سے بچا لیں جیسے ہم ہمارا بچہ ہی ہوتا ہے ہمیں بڑا انس ہوتا ہے اپنے بچوں سے اور ہمیں نظر کبھی آ رہا ہوں کہ یہ بچا جاتے جاتے جی وہ اس میں گر جائے گا تو آپ اس کو کوشش کر کے بچاتے ہیں روکتے ہیں ڈانٹتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں یہ اس میں گرنے سے بچ جائے اسی طرح سے جو خالق کی جتنی بھی مخلوق ہے آپ کو کہیں نظر آ رہا ہوگی کسی پرابلم میں ہے یا پرابلم میں آ سکتی ہے تو اس کی یہ خدمت کرنا بھی بڑی خدمت ہے کہ اس کو گناہ سے بچا لیں کسی طرح سے اس کو لے جائیں کہیں اور لے جائیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ٹائم پر گناہ کے لئے جاتا ہے وہ کئی ایسے سرکار بھائی صاحب کے اس لوگ ہیں جو بڑے سخت وہ نشے کے بیچ میں شامل تھے اس دور میں پاورڈر کہتے تھے ہیروین جس کو بولتے ہیں ہیروین کا جو پینے والا ہے وہ تو مر جاتا ہے ہیروین نہیں چھوڑتا تو میں نے اس کو ہیروین سے دور بھی جاتے دیکھا بغیر ہسپتال گئے محبت سے بولایا پاس بٹھایا کھانا کھلایا چل صورے پھر آ جائیں اس اب پھر آ گیا سارا دن اس کو اپنے پاس بٹھایا اچھا چل گوڑی کر دے یہ کر دے وہ کر دے تھوڑا ایسے کام کر دے اور روٹی کھلاو اس کو روٹی کھلاو روٹی کھلای حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ جو لوگ تبلیغ سے اسلام ہی پکڑتے وہ محبت سے پکڑ جاتا ہے اصل میں ہے ہی محبت کی تبلیغ اور تو کوئی تبلیغ نہیں ہے ہی کوئی نہیں باقی ساری تلواری چلانا ہے ہی نہیں کوڑے مارنا ہے ہی نہیں صرف محبت ہی ہے تبلیغ اس سے بڑی تبلیغ ہی کوئی نہیں آپ نے وہ سائل کی بات کی تو حضرت واصف علی واصف فرحمت علیہ کی آڈیو سے نا سائل کی بھی ڈیفینیشن کلیئر ہوگی ہم سمجھنے سے سائل وہ ہے جو کچھ کھانا مانگنے آیا ہے یا کوئی اللہ کے نام پہ دے دے بابا سائل وہ ہے جو آپ کے دروازے پہ سوال لے کے آیا ہے وہ ڈاکٹر کے لیے مریض بھی ہو سکتا ہے وہ کسی بھی پروفیشن کے ساتھ وہ لائر کے لیے اس کا کلائنٹ ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے تو یہ نہیں کہ اگر وہ سوال لے کے آیا ہے نا تو اس کو سائل کو جھڑکی بڑا زبردست اس کے پر تو آپ نے بات کی سائل کو جھڑکی نہیں دینی بلکل قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ سائل کو جھڑکی مت دو بلکل تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ ایک نام ہے آپ کے لیے اگر غور سے سمجھن آپ کے پاس ایک نیکی کا موقع ہے اس کو اچھا مشورہ دینا این خدمت خلق ہے اچھا مشورہ دینا نیک نیتی سے مشورہ دینا جس میں آپ کی ذاتی ذات نہیں انوال ہو یہ میں بار بار آپ کو بات کہہ رہا ہوں اپنی ذات سے مبرہ ہو کے اسے الادہ کر کے خالصتن اس حوالے سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اس کو نقصان ہو سی اس کو اچھا مشورہ دی دو یہ بھی ایک خدمت کی بات ہے آپ کے گھر میں کوئی پیٹو یہ بھی خلقی ہے نا خلقی ہے مخلوقی ہے تو اس کی خدمت کرنا کئی لوگ ہوتے ہیں روٹیل نکل کے لے کے نکل جاتے ہیں کہ جتنے سٹری ڈاغز ملیں گے جتنی سٹری ڈاغز ملیں گے ہم ان کی خدمت کریں گے ان کو کھانا کھلیں بہت اچھی بات ہے مجھے بڑے مجھے بڑے پسند ہے ایسا لوگ جی اللہ اکبر ان کو جانور سے کوئی نام ملنا ہے ان کو کوئی تعریف ملنا ہے یہ بھی بڑے اچھی بات ہے کہ کوئی تعریف کرنے والا ہے ہی نہیں بچارے نہ بول سکتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں اس کی دعا جو خاموش دعا ہے خاموش دعا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی جو ہے اس کی خاموش دعا کو ایسے سن لیتا ہے جیسے کئی راتوں کی زاہد عبادت کرے اور اس کے بعد میں نہیں اس کو بڑا مل سکتا جیسے خاموش جانور کی ایک دعا وہ کسی نے واقعہ سنایا امام غزالی کا واقعہ تو لکھنے بیٹھے وہ کلم دعات والا دور تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے خواب میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ خواب میں بتایا امام غزالی نے کہ میری بخشش ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ہوگی آپ نے اتنی کتابیں لکھیں اتنا علم بانٹا ہے اتنا لوگوں کے اندر فیض دیا تو آپ کی بخشش ہو گئی تھے انہوں نے کہا کتابوں کی تو بات ہی نہیں ہوئی ایک واقعہ تھا جو مجھے یاد بھی نہیں تھا اور اس واقعے کے پر میری بخشش ہو گئی وہ کیا واقعہ تھا کہ میں لکھنے بیٹھا کلم دواد کا دور تھا لکھنے بیٹھا تو میں نے ڈپ کیا اس کو سیاہی میں تو جب میں نے اٹھایا تو ایک مکھی اوپر آکے بیٹھ گئی تو مکھی نے وہ سیاہی پینی شروع کر دی تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید پیاسی ہے تو میں نے کچھ دیر کیلئے وہاں پر روک لیا کہ مکھی جی بھر کے سیاہی پی لے یہ اس کو شاید پیاس لگی ہوئی ہے کہتے ہیں اس نے وہ سیاہی پی اور وہ اڑ گئی کہتے ہیں اللہ کو میری اتنی سی بات صرف پسند آگئی کہ تو نے میری مخلوق کی اتنی سی خدمت کی ہے تو تجھے اس پہ میں بخش دیتا ہوں باقی ساری باتیں تو علیہاد ہیں کہ جو انہوں نے علم بانٹا اور جو خدمتیں کی قبول کرنے بھی مالک تو آپ فرماتے تھے کہ جو قبول ہو گئے وہی نیکی ہے ورنہ نیکی کیا ہے نیکی کے تصور ہی کوئی نہیں ہے یہی نیکی ہے کہ جس کو مالک قبول فرمال وہ گناہ ہی کہا جسے اللہ معاف کر دی اور وہ نیکی کہا جسے اللہ قبول نہ کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل ایسی ہے جی تو وہ ایک جھوٹی سی بات سے دیکھیں بات کہاں چھے بس ایک آپ کے نئے اینگل کی ایک بات ہوتی ہے ساری کی ساری کہ آپ نے زندگی میں اینگل رکھا کیا ہے اگر آپ کا منشاہ اپنی تجوری بھرنا اپنی شہرت لینا اپنے اشتہائے نفس کے لیے کام کرنا تو پھر تو آپ کو ساری آپ اس شعبی کے نئے نکل جائیں چھپ کر کے الادہوں کے خاموشی سے بیٹھیں زیادہ بہتر ہے بچ جائیں گی شاید اور اگر آپ نے خدمت خلق بھی کرنی ہے اور اپنا نام بھی سانست کرنا ہے تو پھس جائیں گے اس سے بہتر ہے خاموش رہیں تو جانوروں کی خدمت کرنا بڑا مقام ہے آپ کے کہتے تھے کہ وہ چڑیا رہ رہی ہو نا تمہارے گھر میں تو آپ پتہ نہیں کہ تم چڑیا کے گھر میں رہ رہے ہو کیوں چڑیا تمہارے گھر میں رہ 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 چڑیا تو اپنے گھر میں رہ رہ رہی ہے نا اتنا سے اس نے گونسلا بنایا وہاں ہے کسی آلنے کے اوپر وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو اب وہ تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے آپ کے گھر میں چڑی بیٹھی ہوئی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اب وہ چڑیا کا گھر ہے یا تمہارا گھر ہے فیصلہ کر لو وہ جو سرکار کا ایک فکر ہے کہ وہ چونٹی کے بل میں دانا پہ کہتے ہیں رزق پہنچاؤ وہاں تک پہنچاؤ جہاں تک جا سکتا ہے کہ بڑی آفات تمہاری زندگی سے ختم ہو جاتی ہے چینی لے کے وہ چونٹوں کے بل تک پہنچا دو وہاں تگریز کو ان کو پہنچا دو تاکہ وہاں پہ کھا لے تو یہ بھی بڑی نیکی کی بات ہے چونٹی کی خدمت کرنا بلی کی خدمت کرنا ہمارے گھر میں جی وہ رہتے ہیں اوپر کبوتر بھی رہتے ہیں نیچے ڈاگی رہتا ہے دیواروں کے پر بلیاں رہتی ہیں اسے اوپر کبوتر رہتے ہیں تو وہ تینوں ان کے اپنے گھریں ہم تو مجھے تو ایسی لگتے ہیں ہم ان کے گھر میں ممان بیٹھے میں تو ان کی خدمت کرتے ہیں الحمدللہ اور خدمت کرنی چاہیے آپ دیکھیں درباروں کے اوپر اکثر کبوتر ہوتے ہیں ڈھیر سارے ہیں نا جی تو وہ کبوتروں کو لوگ جا کے دانہ ڈالتے ہیں خدمت ہو رہی ہے جی کبوتروں کی بے زمان سے ہوتے ہیں پرندے ہوتے ہیں ان کی خدمت کرو کوئی کبوتر کوئی گرا ہو کوئی کسی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی اس کی خدمت کرنا پٹی کروانا کسی جانور کی یہ خدمت خلق ہے خلق تو جو جو اس نے خلق کیا وہ خلق ہے ساری کی ساری اور خدمت کرنے والے کے لئے سارا میدان کھلا ہوئے انسان ہے جانور ہے مچھلی ہے ساری اس کی جو مخلوق جتنی اس نے بنائی ہے اس سب مخلوق کی خدمت کرنا ہماری بیٹی جی وہ بھالوں کے اوپر کام کرتی مجھے بڑا وہ پسند ہے اس کا کام کہ وہ بھالوں کو سٹیڈی کرتی ہے ان کی خدمت کے لئے کیا کیا کہاں کھائے رہتے ہیں ان کو کیسے وہاں پہ پرابلم ہوتے ہوں گے وہ پرابلم کو حل کرنا ساری چیزیں کمال بات ہے کبھی نیشنل جیوگرافی کھول کے دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں پہ جا کے ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں جو کوئی زخمی ہو جاتے ہیں کسی جگہ پہ ان کو اٹھا کے لاتے ہیں ہسپیٹل باہر کے ملک میں بندہ مارنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا جانور مارنا بڑا جرم ہے سیریس بھی بات کرو میں آپ کو کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بروٹل قسم کا آدمی ہے یہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جس کو جانوروں سے پیار نہیں ہے بلکہ صحیح بات ہے شعبہ بہت بڑا ہے اس پہ جتنی بھی بات کی جانا اتنی کم ہے خیال کی دنیا کو روشن کرنا کتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ کسی کو غلط خیال سے نکال کے صحیح خیال کے اوپر چلانا شروع کرنے سبحان اللہ یعنی کہ اس کی زندگی کے آگے جو جو نیکی چلتی جائے گی اس میں آپ کا حصہ رہے گا کیونکہ آپ کی کہیوی بات سے اس نے زندگی کا اینگل بدل لیا اکثر لوگ کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر اسیم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا اتنا نام کیوں لیتے ہیں تھوڑا سا میں اس کا بھی ضرور بتائیں گی بلکو بتائیں نہیں کہ ایک وقت تھا کہ فیملی سے میری لڑائی تھی کٹ آف ہو گیا تھا میں بلکل خونی رشتے میں نے بلکل خونی رشتے بن گئے تھے خونی رشتے بن گئے تھے صحیح خور آیا تھا صحیح اتر آیا تھا آگوں میں اور بڑے قریبی اس میں پوری فیملی سے میں علیہ دا اور میں نے کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لیا تھا پھر حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی آڈیو سننا شروع کی تو پتا چلا کہ یہ تو آپشن ہی کوئی نہیں جو رشتے اللہ نے آپ کے تیہ کر دیئے وہ تو آپ توڑ سکتے ہی نہیں بھائی بہن تو آدھے ماباپ ہوتے ہیں سبحان اللہ تو وہ وہاں سے پھر اسی طرح سے عقل آئی سمجھ آئی تو وہ جو یعنی کہ یہ تعلق جو ٹوڑ گئے تھے میں فیملی کو چھوڑ کے پتہ نہیں کون سا دنیا فتح کرنے چلا تھا تو وہ وہیں پہ ہی سمجھا دیا کہ بھائی والدین راضی ہے تو اللہ راضی ہے سبحان اللہ بھائی بہن راضی ہیں بہن راضی ہیں تو اللہ راضی ہے تو وہیں پہ ہی جی وہ غلطی سامنے آگئی آپ کی غلطی آپ کے سامنے ہائلائٹ ہو جانا ورنہ بندہ کدھر مانتا ہے مانتا ہی نہیں وہ تو آخری سانس تک لڑتا رہتا ہے بڑی فرونیت ہے انسان کے بیچ میں بس ایسے سرنڈر کروا دیا نا وہ ایک فکر ہے اسی دوران میں نے کہ اگر سچا پیر مل جائے تو ماں کو نہ چھوڑ دینا ماں کی دعا سے ہی تو سچا پیر ملتا ہے سبحان اللہ تو یہ بس اور الحمدلہ اب جو میرے پاس جو بھی ہے الحمدلہ وہ یہی ہے کہ شکر الحمدلہ رشتے ہیں محبتیں ہیں دوستیاں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں نفرتیں نہیں ہیں الحمدلہ شکر الحمدلہ اور وہ ایسا انگل چینج کی ہے کہ ہر چیز کے اندر دعائیں کٹھی ہو رہی ہیں شکر الحمدلہ چاہے وہ مریضوں کی خدمت ہے چاہے گفتگو سے کسی کا خیال بدلنا ہے تو بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو پرومیننٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا لوگ یہ تو فٹا فٹ ان کو خدمت خلقوں پر لگ جانا چاہیے بلکہ لوگوں کو ان کے ساتھ مل جانا چاہیے کہ آپ کا نام ہے تو آپ اس نام کا بتائیں جی ہم نے کیا کام کرنا ہے آتے ہیں مجھے بھی ڈھیروں ڈھیر فون آتے ہیں تو میں تو ابھی ڈھر رہا ہوتا ہوں کہ بھئی اپنے طور پر جو ہو سکتا ہے میں کرتا جاؤں اللہ حمدللہ کہ کھانا کھلائیں لوگوں کو سرکار بیسہب کے آستانے پر بے بہا لوگ لنگر کھا رہے ہیں چل رہے ہیں کتابیں میرے پاس ہوتی ہیں فری کتابیں دے جاتا ہوں لوگوں کو کہ پڑھو بھئی اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے تمہارے زندگی کے بڑے مسئلے آسان ہو جائیں گے اس دن ایک صاحب ملے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسیم یہ جو آپ کا ذکر خیر کیا انہوں نے کہا کہ بس ایک پلیز یہ جو آپ لوگوں نے پاڈکاسٹ کا لنگر سٹارٹ کیا ہے اس کو بندہ کیجئے لنگر ہے جو اللہ نے دیا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اور ابھی ہم بڑے طفل ہیں بچے ہیں سمندر بہت گہرے ہیں لیکن جتنا ملا ہے مالک کی دعا سے وہ جائے آگے جائے سرکار وائد صاحب نے بھی سارے زندگی یہی کام کیا کہ مالک کی طرف سے جو بات ملی بڑی ازلی بات اور ایسی مکمل گرپ والی بات تھی تو وہ بات بھی دی آپ نے خدمت بھی کی لوگوں کی فیزیکلی جا کے میں یاد ہے ہمارے تھے ایک صاحب وہ ان کا وہ سرکاری تھا کوٹر تو وہ سرکاری کوٹر اس دن ختم ہو رہا تھا اور سرکاری کوٹر ملنا نا بڑا مشکل کام ہے جان جوکوں کے کام ہے تو جو اگلا جو لینا چاہ رہا تھا وہ تو اسی دن ہی وہ پولیس اور عدالت کے سارے لوگ لے کے پورا گیم بنا کے آ گیا کہ نکلو آج تمہاری طریقہ ختم ہو گئی ہے تو میں نے اس کو قبضہ کرنا اور میں نے در رہنا ہے تو اس نے سرکار وائد صاحب کو فون کیا تو آپ نے اشواق صاحب کو ساتھ لیا اسی وقت ہی آپ سیکٹری ہاؤسنگ کے پاس گئے اور اسی دن وہ سرکاری کوٹر ان کی بیٹی جو کی سرکاری ملازمہ تھی اس کے نام پر ٹرانسفر کروایا تو ان کا بات صاحب آپ نے اتنا کیا ہے میرے لئے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں آپ نے کہا تم کھیر پکایا کرو لوگوں کو کھلایا کرو کھیر ہے مٹھی کھیر مٹھی کھیر پکا نہیں تو وہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو کھلایا کرو ہمیں بھی کھلایا کرو تو اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کو فورٹی ہیئرز ہو گئے ہیں فورٹی ہیئرز سے وہ آپ وسال فرما گئے ہیں اب وہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ پورے محلے میں پورے لکھے میں کھیر بانتے ہیں ایک ڈبہ ہمیں بھی دیکھے جاتے ہیں آپ نے بتایا تھا کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہم کھا کیا ہے الحمدللہ جی تو ایک تو یہ آپ کا شعبہ ہے اور اگر کبھی آپ کو اللہ تعالی استطاعت دے دینا تو معاشرے کی خدمت کر جائیں ایسی خدمت کر جائیں اس معاشرے کی کہ معاشرے کے اندر سے بے انصافی ختم ہو جائیں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کی باتیں جس طرح سے ہیلپ کرتی ہیں نا اکثر لوگ ان کو کوئی فینانچل لاؤس ہو جاتا ہے کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے کوئی خسارہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے ایک صحابہ آئے تو ان کو بھی اس طرح سے کافی لاؤس ہوا تھا بڑے ڈپریشن میں تھے تو میں نے ان کو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کی یہ بات کے حضرت اشارت فرماتے ہیں کہ جو پیسہ تمہارا جس کا نقصان ہوا اور اس پیسے اس نقصان پہ اس پیسوں کے نقصان پہ تم نے صبر کر لیا تو اس صبر سے تمہیں اللہ مل گیا ویسے اگر سوچا جائے جتنے پیسوں کا نقصان تھا اتنے پیسوں میں اللہ نہیں ملتا اللہ کسی پیسوں میں نہیں ملتا اللہ اکبر اس صبر سے مل جاتا ہے پیسوں سے کام ملتا ہے اللہ اکبر جیسی وہ بات چلی گئی تو ایک دم سے ملکل اللہ آپ کا پنجابی کا شعر یاد آئی ہے کہ اس دی یاد خزانہ کافی پیسے نوکی کرنا اللہ اکبر یہی خزانہ بڑا ہے کہ رب کی یاد رہے آپ کے پاس تو بہرحال وہ آخر میں بتا دوں کہ وہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا سب سے پہلے ویل فیر سٹیٹ کا تصور انہوں نے دیا تھا آج بھی سکنڈینیوین کنٹریز میں چلے جانا میں گیا تھا سویڈن گیا ہے ڈنمک گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کو بتا یہاں پہ کون سے قانون ہیں میں کہا جی مجھے بتا یہاں پہ عمر لاز ہیں تو وہ اتنا اچھا نظام انہوں نے بنا دیا کہ لوگ اپنی زکاة لے کے پھرتے ہوتے تھے اور کوئی زکاة لینے والا نہیں تھا وہاں پہ کیونکہ ساری رسپونسیبیلیٹی سے سٹیٹ نے اٹھا لیوی تھی مجھے وہاں پہ صاحب ایک ملے ادھر نیدرلینڈ میں بیلجیم میں تو مجھے کہتے ہیں کہ میں ادھر الیگل آیا ہوا تھا تو ایک دن میں کام کرتی ہوئے تو مجھے سینے میں درد شروع گئی تو میں کچھ عرصہ چلتا رہا تو ایک دفعہ اتنی درد ہو گئی کہ میں نے کہا ہسپتال چلا جاؤں چاہے ہونے ڈپورٹ کرنے کیوں ہسپیٹل جانے کا مطلب ہے آپ کو اپنی شناخ دین نہیں پڑنی ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا میں مر رہا ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ چلائیں جاؤں ہسپیٹل سرکاری ہسپیٹل تھا چلے گئے ادھر ڈاکٹر نے کہا کہ جانا نہیں ہے اب آپ یہی رہنا ہے کہتے ہیں میری سرجری ہارٹ کی اور یہاں کا کارڈ ہے تیرے پاس کاغذ ہیں نہیں ہیں انہوں نے ایک لفظ نیم سے پوچھا اور انہوں نے میری پوری سرجری کر کے تو مجھے جناب فٹ فٹ کر کے تو انہوں نے کہا اب تو جا جدھر بھی جانا ہے یہ ہے ویلفر سٹیٹ تو ویلفر سٹیٹ کا تصور ہے ہی اسلامی تصور بیسیکلی کہ سٹیٹ اس طرح کی ہو کہ یہ سٹیٹ کی خدمت خلق ہے دیکھیں نا ہم تو گرے انسانوں کی تو سٹیٹ کی بھی تو خدمت خلق ہوتی ہے نا تو وہ اپنی اگر موقع ہے اس کے پاس تو وہ جتنی عوام کی خدمت کر سکتی اگر اللہ کسی کو استطاعت دے تو اس کو بھی اس حوالے سے کرے کہ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے نہ کہ میرا کوئی پلیٹیکل ایجنڈا ہے نہ اسے میں ووڈ گریب کرنے ہے نہ میں اسے کوئی بہت فیم لینی ہے اور بڑا میں نے نیک مشہور ہونا ہے خالصتا اللہ کے حوالے سے کام کر اور سسٹم ایسا بنا جائے کہ اس سسٹم میں یہاں پہ کوئی مانگنے والا نہ رہ جائے تو ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ایک مخلص لوگ چاہیے بس اس کے لئے اور تو کوئی بات نہیں اس کے بیچ میں چھوپی بھی تو خدمت خلق اتنا بڑا شعبہ ہے اتنا بڑا شعبہ ہے جیسر سرکار بھائی صاحب کا ایک فکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پگ ہوتا ہے اس کا نام زبان پر آ جائے تو چالیس دن کہتے ہیں آپ کی نمازی دعا نہیں کبھول ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ وہ زخمی سور کی مرم پٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تم نام لینے کے بات زخمی مل جائے تو اس کی مرم پٹی کرنا بھی اس کی خدمت ہے خالق نے بنایا تو اگر وہ زخمی حال ملے اس کی خدمت کر جائے تو خدمت کرنے والے کے لئے تو جگہ ہی دنیا خوبصورت ترین جگہ ہے اور اگر حوالہ اس کا اللہ ہے تو سبحان اللہ ہے اس سے اوپر تو کوئی بات نہیں ہے صرف اللہ کو مدہ نظر رکھے کہ کل کو اگر جائے اور پیش ہوں تو کوئی آگے سے کہہ دے کہ ویل لن آپ کا کام ہو گیا کوئی ایک بات آپ کی قبول ہو جائے ساری کائنات میں آپ کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی ایک نیکی قبول ہو جائے چاہے پرندوں کو کھانا کھلانا ہو جائے اس کی مخلوق کی خدمت کرنے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور ہم تو چاہیں گے کہ لوگ زیادہ رجوع کریں اس کے اوپر کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کی مخلوق کو راضی کر لو اللہ خود ہی راضی ہو جائے سادہ سفار مول ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کر رہے اس لیے کہ میں خوش ہوں تو کمال ہی ہوگی آپ کے اندر تو ساری داستان شروع ہوگی تو بہت بڑا شعبہ خدمت خلق کئی عبادات سے بہت افضل چیز ہو جاتی ہے خدمت خلق تو خدمت خلق بہوالہ خالق اور کوئی بات نہیں بس اس کے بیچ میں تو اپنی زندگی کا رجوع ادھر رکھے جدھر جانا ہے اور یہاں پہ چپ کے سے چپ کے سے کسی غریب کی خدمت کر جائیں اس کو آسانی دے جائیں کسی بیٹی کی شادی کرا جائیں کسی کی نوکری کروا جائیں کسی روزگار کے لیے رکشہ لے دیں موٹر شیئر کر لینے کچھ کر مانگنا نہیں اس سے دوبارہ پوچھنا بھی نہیں بس اللہ کے حوالے کرے اس کو جانے دیں وہ بیج دے گا بیج دے آپ کا کام ختم ہو گا پوچھنا نہیں اس کو بس اللہ کرے مجھے ایک صاحب کی بات یاد آگئی کہ انہوں نے کسی کو کرزہ لیا تھا تو وہ بالکل وعدے کے این مطابق کچھ عرصے کے بعد وہ پیسے لے آیا تو لائیا تو کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں تھے تو جب وہ پیسے لے کے میرے سامنے رکھے تو پوراً میرے دل میں خیال آیا تو میں نے کہا کہ یہ میں نے واپس لینے کیلئے دیا ہی نہیں تھے یہ تمہارے تو وہ اس کے چہرے پر جو وہ ایک خوشی اور جو اس کی آنکھیں جو ایسے کھل گئی اور ایسے وہ چہرے کی مسکرات آنکھوں تک آگئی کہتے ہیں میں نے وہ سوارا فیل کیا اتنا تو میں نے وہ پیسے دیتے وے فرس ٹائم خوشی نہیں تھی محسوس کی جتنا میں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ موقع مل گیا تو کہتے ہیں وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا اور میں خدمت کر سکتے ہو خدمت کر دو مجھ سرکار بحیس نے ایک بات بتائی تھی آپ نے کہا کسی کو اتنا کرز دو جس کو بھول جاؤ سبحان اللہ بھولی جانے نے بھولی جانے بھولی جانے دی دیا بس جانے دی نکلائے اللہ نہیں بھولتا اللہ نہیں بھولتا وہ یاد رکھے گا چھپ کر خدمت کر مخلوق خلق خوش ہو دا رہے گا آپ کے نام اعمال میں چار اچھی بات لکھ جائیں بس اتنی سی بات سبحان اللہ جزاک اللہ خیر میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا بس اللہ پاک علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے ہم سب کو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا میں آد رکھ اللہ حافظ